نواز شریف ایک ہیرو کی طرح پاکستان آئے جس طرح وہ گئے تھے ایک خارے ہوئے پوٹے ہوئے بیمار نواز شریف نواز شریف چار سال بعد جب لوٹے اور جب لوٹے تو ایسا لگا کہ جیسے سارے ملک کی جو مشینری ہے اور تمام جو سٹیٹ ایکوپمنٹ ہے وہ نواز شریف کے قدموں میں بوسہ دے رہے ہیں الگ الگ ملکوں کے دورے کرتے رہے ہیں ہر ملکوں کے ہیٹ او سٹیٹ سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں بات ساتھ ساتھ شیف رشید کی بھی کریں گے کیونکہ شیف رشید کا معاملہ بھی بہت اہم ہے بہت کوئی سمجھدار یا بہت اکلمند سیاستان نہیں ہے ایک ہونڈے پن کا مظاہرہ ہمیشہ سے شیف رشید صاحب نے کیا کبھی نواز شریف صاحب پمپو پکڑ کے ان کو کس کرتے ہوئے نظر آتے تھے کسی زمانے میں کسی زمانے میں مشرف کے گنگاتے تھے کسی زمانے میں عمران خان صاحب کی گنگاتے تھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے عمر کے آخری حصے میں آکر شیف رشید صاحب کچھ حد تک میچور ہو چکے گی کہ انہوں نے مافی کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا انہوں نے کہ آرمی چیف آسیم بنیر کو خام خام عمران خان گر چھوٹا میں زادی طور پر بتاتے ہو کہ جب میں نے اس حوالے سے ٹوین کیا کہ ان کو انسرمونی اسری جی جی آئی سائی کو کٹا دیا گیا ہے تو مجھے اس ویڈ کی اوپر اور صرف آٹھ مہینے بعد ان کو کٹا دیا گیا تھا مجھے اس ویڈ کی اوپر فوری طور پر ایک ریبارٹل آیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر اپنا ٹویڈ ڈیلیٹ کریں ایک بریگیڈیر کہتے ہیں قسمت کا پائیا بدلنے میں اور پلٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی کوئی بھی جو قسمت کے اچھے فیور میں ہوتا ہے کبھی بھی قسمت اس کے خلاف پلٹ سکتی ہے اور جس کے بھی خلاف ایک زندگی چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے حق میں بھی زندگی کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی یہی کچھ ہم نے دیکھا جب نواز شریف ایک ہیرو کی طرح پاکستان آئے تقریباً چار سال بعد جس طرح وہ گئے تھے ایک ہارے ہوئے ٹوٹے ہوئے بیمار نواز شریف جن کو بہت مشکلات کے ساتھ باہر بھیجا گیا اور ان کی پورے پارٹی کی اوپر یہ کہا گیا کہ یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے کہ یہ حالت ہو گئی ہے ان کی کہ ان کو اپنے لیڈر کو اس قدر مجبوریوں کے تحت بھار بھیجنا پڑا ہے اور یہ پارٹی تو اب بلکل ختم سمجھے وہی نواز شریف چار سال بعد جب لوٹے اور جب لوٹے تو ایسا لگا کہ جیسے سارے ملک کی جو مشینری ہے اور تمام جو سٹیٹ ایکوپمنٹ ہے وہ نواز شریف کے قدموں میں بوسہ دے رہے ہیں چکے ان کو سٹیٹ پروٹوکل دیا جا رہا ہے چاہے وہ پاکستان میں ہوں الگ الگ ملکوں کا دورے کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہر ملکوں کے ہیڈ اور سٹیٹ سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں تو یہ قسمت کے پلٹنے کا وہ کھیل ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے اور وہی عمران خان جو کہ اس وقت ہر طرح سے سرخ روح ہوتے ہوئے الیکشن جیتے ہوئے وزیر آزم بنتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب وہ کافی مہینوں سے پابندے سلاسل یعنی جیل میں ہیں ہیلو اینڈ سلام میں ہوں مونا عالم سب کو اس پیس میں ویلکم بات ساتھ ساتھ شیخ رشید کی بھی کریں گے کیونکہ شیخ رشید کا معاملہ بھی بہت اہم ہے بہت کوئی سمجھدار یا بہت اکلمند سیاستان نہیں ہے ایک پونڈے پن کا مظاہرہ ہمیشہ سے شیخ رشید صاحب نے کیا کبھی نواز شریف صاحب کا مو پکڑ کے ان کو کس کرتے ہوئے نظر آتے تھے کسی زمانے میں کسی زمانے میں مشرف کے گنگ آتے تھے کسی زمانے میں عمران خان صاحب کے گنگ آتے تھے ابھی بھی جب ان کو پکڑا گیا اور پھر کہا گیا کہ ان کا انٹرویو آنے والا ہے امید تو بہت کچھ تھی کہ اس انٹرویو میں کہا جائے گا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اپنے عمر کے آخری حصے میں آ کر شیخ رشید صاحب کچھ حد تک میچور ہو چکے ہیں جس طرح سے وہ پلٹے کھاتے تھے اور سیاسی طور پر اپنی وفاداریاں بدلتے رہے ہیں زندگی بھر وہ پلٹا ہے اس دفعہ انہوں نے نہیں کھایا اور اس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈچ بیڈنگ کیا جیسے کہ فروغ خبید کی طرح کی کچھ لوگوں نے کیا اسی لئے شاید پھر اس انٹرویو کو زیادہ اٹھالا بھی نہیں گیا زیادہ اٹھایا بھی نہیں کیا نو مئی کے تمام لوگوں کے لئے انہوں نے معافی کا بھی اعلان کیا اور یہ بھی مانا انہوں نے کہ آرمی چیف آسم منیر کو خاہ مخاہ عمران خان نے چھیڑا اب یہ عمران خان کی ایک بری قسمت کہیں یا اس کو اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس جس کو عمران خان نے چھیڑا جب وہ پرائم منسٹر تھے وہ وہ ان کے اقتدار کے بعد اپنے انسٹیوشن کے عالی ترین مقام پر جا کر پیٹھ گیا جیسے کہ آسم منیر سے عمران خان کا مسئلہ بنا جب وہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا عمران خان کے دور میں اور بہت انسیرمونیس لی بلکل کچھ مہینے بعد ان کو اس عہدے پر سے ہٹا دیا گیا اور فارغ کر دیا گیا میں ذاتی طور پر بتاتی ہوں کہ جب میں نے اس حوالے سے ٹویٹ کیا کہ ان کو انسیرمونیس لی ڈی جی آئی سائی کو ہٹا دیا گیا ہے تو مجھے اس ٹویٹ کے اوپر اور صرف آٹھ مہینے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا تو مجھے اس ٹویٹ کے اوپر فوری طور پر ایک ری بٹل آیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ فوری طور پر اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کریں ایک برگیڈیر شفیق ہوتے تھے آئی ایس پی آر میں آج کل وہ آئی ایس پی آر میں نہیں ہیں اور ان کے خلاف کچھ معاملات بھی سامنے آئے ہیں لیکن وہ برگیڈیر شفیق اس وقت انہوں نے مجھے فوری طور پر کہا کہ آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں اور پھر مجھے مجبوراً میں نے ان سے کچھ حد تک آرگیو کیا لیکن پھر مجھے مجبوراً وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی اور وہ اس چیز کو زیادہ ہائلائٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو ان سیرمونیسلی اپنے پوسٹ سے ہٹا دیا اور ظاہر ہے کیونکہ آئی ایس پی آر اس وقت ہینڈ ان گلف تھا اور عمران خان صاحب کی حکومت تھی آئی ایس پی آر اس کے انڈر تھا تو انہوں نے اس طرح سے وہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کروایا آئی ایم شور جہاں پر مجھ سے کروایا ہے وہاں کئی لوگوں کو اور بھی کہا گیا ہوگا کہ اس معاملے پر زیادہ ریپورٹ نہ کریں بہت کچھ سال بھر کا عرصہ گزرا اور اس کے بعد cut to today وہی آسے منیر آج ڈی جی آئی ایس آئی سے جن کو ہٹایا تھا عمران خان صاحب نے وہ آج آرمی چیز ہیں اور اسی طرح کا معاملہ عمران خان کے صاحب تب ہوا جب انہوں نے پریسیڈنچل ریفرنس بھیجا تھا جسٹس قاضی فائز عیسہ کے خلاف وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ سینیورٹی کے لحاظ سے عمر عطا بندیال کس بعد جو اگلا نمبر آئے گا چیف جسٹس کا وہ قاضی فائز عیسہ کا ہوگا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کی اوپر ان کی اوپر ایک ریفرنس بھیجا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ کرپشن کے جو الیگیشنز ہیں اور کچھ مبینہ پروپرٹیز کو لے کر اس کو پروپ کیا جائے آپ کو وہ تمام معاملہ یاد ہوگا عمران خان صاحب اب تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ سب کرنے کو جنرل باجوہ نے کہا تھا لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب یہ ریفرنس جا رہا تھا اس وقت عمران خان صاحب اور ان کی حکومت پریس کانفرنسز کر کر بڑھ چڑھ کر جسٹس قاضی فائز عیسہ پہ کرپشن کا اعظام لگاتے تھے اور ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ اکاؤنٹبل کیوں نہیں ہوتے اور اب جب وہ اقتدار میں نہیں ہے تو وہ اس کا تمام تر جو پلہ ہے وہ اپنا جھاڑ کر اور جنرل باجوہ کے متھے مار کر وہ کنونینٹلی اس سے الہدہ ہونا چاہتے ہیں but the matter of the fact remains کہ جسٹس شخص سے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں پنگا لیا وہ وہ شخص ان کے اقتدار کے بعد جا کر اپنے انسٹیٹیوشن کے عالی ترین مقام پر فائز ہو گیا اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ بھی اسی طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز ہو گئے اور وہ جو پریزیڈنچل ریفرنس تھا ان کے خلاف وہ بھی رفا دفا ہو گیا پھر یہ تو رہی عمران خان کی بات لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے جس طرح سے ایک فلم کا ڈیریکٹر ہوتا ہے اور وہ اپنے فلم کو جب ڈیریکٹ کرتا ہے تو وہ اس وقت جب ایک ویک ڈیریکٹر ہو تو وہ اس طرح کا ایک فلم کا وہ پلوٹ بناتا ہے کہ آپ کو اینڈنگ پہلے سے پتا چل جاتی ہے جو بیور ہوتے ہیں ان کو آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ فلم کے آخر میں کیا ہوگا اسی طرح سے بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کا پلوٹ بھی اسی طرح سے ایک ویک ڈیریکٹر ہمیشہ لکھتا ہے جس کے انڈ میں ہم سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے جیسے دوہزار سولہ اور سترہ کے درمیان ہم نے دیکھا تھا کہ نواز شریف کے خلاف پینما کا ماملہ اٹھا اس پہ عمران خان نے دھرنا دیا اور وہ پھر ماملہ چیف جسٹس نے اور سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیا اس وقت کے چیف جسٹس ساکیب نصار نے اس کی اوپر ایکسٹر آرڈنری قسم کا جوڈیشل ایکٹویزم دکھایا اور سب کو ہی پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں نواز شریف اپنے عدے سے فارغ ہونے والے ہیں خود نواز شریف صاحب بھی یہ بات جانتے تھے کیونکہ اس وقت ان کے ان کے ساتھ ایک ان کے فورن ٹرپ پہ جانے کا اتفاق ہوا جو ان کے ساتھ دیگر صحافی تھے ان کے ساتھ میں بھی موجود تھی دوہزار سترہ میں کی بات ہے یہ جب وہ ایسیو کے لئے کزاخستان گئے تھے اور اس وقت ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کی جو کرسی ہے وزیر آزم کی وہ اب چند ہی روز کی مہمان ہے اور ایسا ہی ہوا اس ٹرپ کے تقریباً ایک مہینے یا ڈیڑھ مہینے بعد دواز شریف صاحب اپنے عودے سے فارغ ہو گئے تھے اور پھر ان کو پھر ملک چھوڑ کر بھی جانا پڑا ان کی بیوی کلسوم نواز بھی بیمار تھیں اور ان کا علاج چل رہا تھا اور وہ ٹرمنل سٹیج کا ان کو کینسر تھا اللہ ان کی بخشش کرے لیکن پھر وہ اس سلسلے میں وہ چلے گئے لندن اور پھر جب 2018 میں ان کو سزائیں ہوئیں پینما کے کیسز میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت بھی سب کو پتا تھا کہ اس میں ان کی بچت نہیں ہونے والی ہے اور اس وقت بھی جو سٹوری تھی ایسے لکھی گئی تھی کہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کا جو بچنا ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور ایک ریفرنس تین ریفرنسز اس میں دائر ہوئے تھے آپ سب کو پتا ہے اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے پروگرام پہ پروگرام اس وقت بھی کہہ کہہ کر کروائے جاتے تھے اس موضوع پر کہ نواز شریف کو اور پی ایم ایلین کو رگڑنا ہے اور اسی طرح سے رگڑے دیئے گئے اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو تین ریفرنسز تھے یعنی کہ فلیکشپ الازیزیا اور ایون فیلد ان تینوں ریفرنسز میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف دائر کیے گئے اکاؤنٹیبیلٹی کوٹ میں چلے صرف ایک ریفرنس تھا فلیکشپ ریفرنس جس میں سے ان کو اکوٹ کیا گیا لیکن باقی دو ریفرنسز یعنی کہ الازیزیا اور ایون فیلد دونوں ریفرنسز میں نواز شریف کو سزا ہوئی وہی سزا نواز شریف کاٹ رہے تھے جب 2019 میں ان کے پلیٹلٹ گرنے کا معاملہ سامنے آیا اور صرف اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو صرف میڈیا والے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے حکومت کے لوگ جس میں دکٹر یاسمین راشد اور دکٹر فیصل سلطان شامل ہیں کہ تمام لوگ کہتے رہے کہ ان کا علاج صرف اور صرف لنڈن میں ہی ممکن ہے تو لہٰذا ان کو فوری طور پر لنڈن جانے کی اجازت دی جائے پھر عدالت نے بھی ان کو ایک حلف نامہ ان سے مانگا اور اس حلف نامے پر جو شورٹی تھی وہ ان کے بھائی شہباز شریف نے دی کہ یہ جیسی علاج پورا ہوگا واپس آ جائیں گے تو ان کو پانچ ہفتوں کے لیے لنڈن جانے کی اجازت دی جائے اسی اجازت کے تحت نواز شریف صاحب لنڈن گئے اور پھر چار سال کا طبیل عرصہ گزر گیا نواز شریف صاحب نے کبھی بلٹ کر نہیں دیکھا وہ لنڈن میں اس پورے عرصے کے دوران ریسٹورانٹس میں جاتے ہوئے شادیاں اٹینڈ کرتے ہوئے ان کے جیسے نوازے کی شادی تھی جنیت سبدر کی وہ اٹینڈ کرتے ہوئے بہت ساری اور چیزیں کرتے ہوئے وہ نظر آئے لیکن کسی بھی معاملے پر پاکستان وہ نہیں آئے حتیٰ یہ کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا یا جب گلزوم نواز کا بھی جیسے انتقال ہوا تھا اس وقت تو وہ پاکستان میں ہی تھے اور صدا کاٹ رہے تھے لیکن خاص طور پر جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا وہ طبقی بات ہے جب وہ لنڈن میں تھے اور علاج کے غل سے گئے ہوئے تھے پانچ وقتے تو ان کے دور دور تک گزر چکے تھے پھر بھی وہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہے تھے جب والدہ کا بھی انتقال ہوا تو اس وقت بھی ان کے آخری رسومات یا رائٹ صدا کرنے کے لیے بھی نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئے اس بیچ میں پی ڈی ایم کی حکومت بھی آئی اور انہوں نے عمران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے گھر بھی بھی جا تب بھی لوگوں نے سوچا کہ اب تو بھائی کی حکومت آگئی ہے اور بھائی وزیر آزم ہے اب تو نواز شریف آئیں گے ہی آئیں گے اس کے باوجود وہ واپس نہیں ہے جاوید لطیف جو کہ ویڈاوٹ پورٹفولیو کے منسٹر تھے اس دور میں ہر وقت اعلام کرتے رہے کہ اگلے ہفتے اگلے مہینے نواز شریف آ رہے ہیں تاریخ پہ تاریخ دیتے ہوئے نظر آئے لیکن نواز شریف صاحب نہیں ہے پھر جو سب نے کہا وہی سچ نکلا کہ نواز شریف صاحب انتظار کر رہے تھے کہ تینوں طرف سے ان کے لیے کوسٹ کلیئر ہو جائے جو آرمی چیف والا معاملہ تھا اور جو ان کو ریزسٹنس تھی پرانے آرمی چیف کی طرف سے جنرل باجوا کی طرف سے وہ ان کو لگا کہ کافی حد تک لیئر ہو گئی ہے اور اب نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں وہاں سے تو وہ کمفرٹیبل ہو گئے لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کے فیور میں جاتی بھی نظر نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے انتظار کیا کب تک انتظار کیا تب تک انتظار کیا جب تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے اور وہ نواز شریف کو ان کو لگتا تھا کہ کسی صورت بھی عدالتی معاملات میں ان کو ریلیف نہیں دیں گے اور ان کو حروم نہیں دیں گے انہوں نے پورا انتظار کیا سپٹیمبر تک جب عمر عطا بندیال کو ریپلیس کر لیا ایس دی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ نے قاضی فائد عیسیٰ کے پہلے بھی اچھے تعلقات رہے تھے نواز شریف سے اور ہسٹوریکلی اچھے تعلقات تھے اور جیسے ہی وہ آئے اس کے ایک مہینے بعد ہی نواز شریف صاحب نے باپسی کی فلائٹ پگڑی اور پاکستان پہنچ گئے سیدھا سیدھا پاکستان بھی نہیں پہنچے بلکہ وہ بیچ راستے میں بہت سارے امپورٹنٹ ملکوں میں ہو کر آئے جہاں پر ان کی بہت اہم شخصیات سے اور ہیٹ آف سٹیٹس کے لیول کی شخصیات سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور جانے سے پہلے ان کو لنڈن روان کی سے پہلے جو پاکستان کے ایمپیسیٹر ہیں یا ہائی کمیشنر ہیں بریٹن میں یعنی کہ ڈاکٹر فیصل انہوں نے خاص صور پر نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تو ظاہر ہے ایک سٹیٹ کا اگر کوئی ریپریزنٹیٹیو مل رہا ہے اور ہائیسٹ ریپریزنٹیٹیو جو برطانیہ میں ہیں وہ اگر مل رہا ہے نواز شریف سے جن کا اس وقت کوئی افیشل بلکہ اس وقت بھی کوئی افیشل سٹیٹس نہیں ہے تو دیفنیٹلی وہ یہ کام اپنی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہی کر رہا ہے یعنی کہ نگرا حکومت کا اس میں جو رول تھا وہ بہت اہم تھا کہ ظاہر ہے ان کی رضا مندی اور ان کی پرمیشن فل ٹائم حاصل تھی ڈاکٹر فیصل کو جب انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ایک اور دلچسپ بات بتاتی چلوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان کے ڈیکر گورنمنٹ کے صرف حراس مکتی ان سے ایک انٹیویو میں سوال ہوا نواز شریف صاحب کی باپسی کے حوالے سے تو انہوں نے اس میں کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب تو جی جیل جائیں گے جیسی وہ واپس آئیں گے وہ انٹیویو ان کو بھاری پڑ گیا کیونکہ اس کے بعد مریم اورنگ زیب ہنا بٹ رانہ سانہ اولا آپ اپنا سیاسی قد دیکھیں اور آپ نواز شریف کا سیاسی قد دیکھیں آپ کون ہوتے ہیں اس کی اوپر جواب دینا تو دور کی بات تھی بلکہ سرف حراس بکٹی نے اگدم سے بہت سارے سٹیپس بیکورڈ لیے اور ان سے جب ایک جرنلسٹ نے خاص اس حوالے سے جب یہ تمام کانٹرویورسی چل رہی تھی سوال کیا تو انہوں نے کہا نہیں میرا تو کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا اور اپنے الٹا ان بہت سخت قسم کی تنقید کا سیاسی جواب دینے کے بجائے انہوں نے فوراں فوری طور پر کہا کہ نہیں نواز شریف تو بہت بڑے لیڈر ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور بالکل میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ان کے خلاف کوئی بیان دوں تو وہ اپنے بیان سے فوری طور پر بیک ٹریک کر گئے اور فوری طور پر بلٹ کر بھاگ گئے اس کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ سرف حراس بکٹی صاحب یہ بہت مصدقہ اطلاع ہے ہمارے پاس کہ اس انٹرویو کے بعد ان کی طرف سے خاص یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب تو میری توبہ اب تو میں کسی دوبارہ ٹاک شو میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے نواز شریف کی واپسی صرف اب چند روز کی دوری پر ہے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اگر میں نے اس کے خلاف دوبارہ بیان دے دیا تو مجھے بھاری پڑ جائے گا اس لیے وہ بھاری قیمت ادا نہ کرنی پڑے سرفراس بکٹی نے ابھی تک انٹرویوز کو ٹاٹا بائے بائے پہ رکھا ہے نواز شریف صاحب پاکستان بھی آئے اور مینارے پاکستان پر ان کا بہت بڑا جلسہ بھی ہوا لیکن جس طرح سے ایکسٹرا اورڈینریلی نواز شریف صاحب کو تمام معاملات میں عدالتی معاملات میں ریلیف ملا ہے اور جس طرح سے ان کی حفاظتی زمانت منظور ہوئی بغیر ان کی بائیومیٹرک ہوئے پہلے حفاظتی زمانت منظور ہوئی بعد میں بائیومیٹرک ہوئی جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کا معاملہ جل رہا تھا تو ان کو خاص طور پر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ چاہے زخمی ہوں چاہے آپ ویلچئر پہ ہوں چاہے آپ پہ حملہ ہوا ہو we do not care ہمیں اس کی پرواہ نہیں پروسیس اس پروسیس قانون قانون ہے اور ہم آپ کو کوئی exemption نہیں دے سکتے آپ کو physically present ہونا پڑے گا اور بائیومیٹرک کرانی پڑے گی اگر آپ کو حفاظتی زمانت چاہیے نباز شریف صاحب کے لیے ایسا کوئی قانون اسی عضالت نے خاطر میں نہیں رکھا اور بغیر کسی بائیومیٹرک کے ایک power of attorney کی basis پہ انہوں نے عطا تارڑ صاحب کے تھو اپنی زمانت کروا لی کسی نے آج میں کسی پروگرام پہ تھی تو مجھے کہا کہ نباز شریف صاحب کو جو پہلے سزا ہوئی تھی دوہزار سولہ سترہ میں وہ ان کے ساتھ سرا سر زیادتی تھی اور اس وقت کوئی قانون فالو نہیں ہوا تھا وہ قانون کے نام پر ایک انتقام تھا جو کہ نباز شریف سے لیا گیا تھا ظاہر ہے پوری کی پوری پی ایم ایلین کا یہ موقف ہے اور اس میں کچھ حد تک سچائی بھی ہے میں نے ان صاحب کو پروگرام میں بھی یہی جواب دیا اور میں اس بات کو یہاں پر بھی دہرانا چاہتی ہوں کہ اگر ایک دفعہ قانون کا راستہ فالو نہیں ہوا تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی بھی قانون کا راستہ سب فالو نہ کیا جائے کیا جو دوہزار سترہ سولہ اور اٹھارہ میں ہوا کہ سب کچھ ایک سکرپٹ کے معنی مطابق چل رہا تھا سب کو پتا تھا کہ اس فلم کی اینڈنگ کیا ہونے والی ہے کیا ضروری ہے کہ اس کا ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ابھی بھی آج کے روز دوہزار تئیس میں بھی ہم دیکھیں جب سب کو پتا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ پرائیم منسٹر بننے کے لیے واپس آ رہے ہیں سب کو پتا ہے کہ اگلا جو بھی الیکشن جب بھی ہونے والا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ الیکشن کم ہوگا لیکن ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ جب یہ الیکشن جب بھی ہوگا اس میں جو پرائیم منسٹر ہوں گے وہ نواز شریف ہوں گے اور جو قانونی معاملات ہیں ابھی تو ان کے ایس بی سپیک ان کے قانونی معاملات سولف نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی وہ کورٹ آف لوز ہے جو ان کا اشتہاری والا سٹیٹس ہے وہ موجود ہے اور سب سے بڑی بات کہ اگر انہوں نے پرائیم منسٹر بننا ہے تو ریکال کیا جائے کہ دوہزار سترہ میں he was disqualified for lifetime موزز عدالت نے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو پوری زندگی کے لیے نائحل قرار دیا تھا اور ان کو ان کی پارٹی کی صدارت سے بھی کہا تھا کہ آپ اس کی بھی صدارت نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نائحل ہیں وہ نائحلی ابھی بھی as we speak intact ہے اس سلسلے میں ایک review petition بھی دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں جس میں no ہو چکا ہے پی ایم ایل این کو اور نواز شریف کو اور اس میں بھی نواز شریف کو کوئی بھی relief نہیں ملا تھا تو اب اگر review petition بھی ختم ہو چکی ہے وہ والا option بھی exhaust کر چکی ہے پی ایم ایل این تو پھر پی ایم ایل این اتنی شور کیسے ہے کہ نواز شریف کی جو disqualification ہے وہ reverse ہو جائے گی یا وہ ختم ہو جائے گی بلکہ پی ایم ایل این کے تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے کیونکہ elections act میں انہوں نے ایک ترمیم کی ہے جس کے حساب سے جو بھی disqualification ہے وہ کسی کی بھی lifetime نہیں ہوگی بلکہ صرف 5 سال کی ہوگی اور اگر 5 سال کے حساب سے چلیں 2017 سے لے کے اب تک تو 6 سال ہو چکے ہیں نواز شریف کی disqualification کو یعنی کہ وہ اپنے 5 سال گزار چکے ہیں اس basis پر پی ایم ایل این کے کئی لوگ اور بڑے بڑے leaders یہ claim کرتے ہیں کہ نواز شریف کی disqualification نہیں ہے and as we speak نواز شریف is qualified for elections اور نواز شریف پورے کی طرف پوری طرح سے اہل ہیں نہ صرف elections contest کرنے کے لیے بلکہ چوتھی دفعہ وزیر آزم بننے کے لیے بھی جو ان کی تقریر تھی نواز شریف صاحب کی اس کے اوپر بھی کچھ بات ضرور کریں گے انہوں نے کئی تفعہ کہا کہ میں انتقام نہیں لوں گا نہیں لوں گا کیونکہ سننے میں آیا تھا جب انہوں نے ایک تقریر میں لندن ربانکی سے پہلے انتقام کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ 2017-18 کے characters کو یعنی کہ وہ حوالہ دے رہے تھے جنرل باجوا, جنرل فیض, ساکیب نصار وغیرہ کا اور ان کو میں ان کا احتساب ہوگا جب انہوں نے یہ بات کی تھی تو کئی طرف سے سننے میں آیا اور یہ ہماری verified information ہے کہ نواز شریف صاحب کو کہا گیا ان کی party کو کہا گیا کہ بھئی this is not done یہ جو آپ نے راہ چنی ہے فوری طور پر اس سے reverse gear لے لیں کیونکہ اگر آپ اس کی اوپر آگے بڑھیں گے تو آپ واپس نہیں آ پائیں گے پھر کیا ہونا تھا پھر پوری کی پوری پی ایم ایل این نے اس کی اوپر سے reverse gear لیا نواز شریف صاحب نے بھی reverse gear لگایا اور کل کی تقریر میں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ میں نے اپنا تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے اور اس لیے میں اس کی اوپر آگے بات نہیں کروں گا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن ہمیں نہ چھڑا جائے اور اگر میرے زخم اتنی زیادہ ہیں کہ اگر میرے آنسو نکلے تو اس سے سلاب آ جائے گا اور وہ آنسو سب کو بہا لے جائیں گے یعنی کہ نواز شریف صاحب نے ایک warning بھی دے دی ہے کہ میں ابھی تو احتساب کی بات نہیں کر رہا لیکن اگر ان کو ان کے طریقے سے کام نہ کرنے دیا گیا یا ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالی گئی پرائی منسٹر بننے سے پہلے یا پرائی منسٹر بننے کے بعد تو پھر وہ اس احتساب کے بیانیاں پر واپس آ جائے گے اور شاید وہ اس بات کا بھی کچھ لیوریج اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو پاسٹ فیوریٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے یعنی عمران خان صاحب وہ ان سے خاصے نالہ ہو چکے ہیں ان کے ماسٹرز اور نواز شریف صاحب کو اچھی طرح پتا ہے کہ اب میرے سوا کوئی آپشن نہیں اس خام خیالی میں ایک زمانے میں عمران خان صاحب بھی رہ چکے ہیں جب وہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ میرے علاوہ تو کوئی اور آپشن نہیں اور اب ان کے علاوہ ہر کوئی آپشن ہے اس لیے اس طرح کا کانفیڈنس ایروگنس یا غرور کے زمرے میں آ جاتا ہے اور غرور کسی کو اچھا نہیں لگتا تھانکیو فور ووچنگ پھر سے ملتے ہیں بائی بائی